میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے محنت کی عظمت کا درست دیا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک صحابی آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آ کر آپ سے مصافیہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ تو ماشاءاللہ ریشم سے زیادہ نرم تھے خوبصورت ہاتھ تھے جو ہی وہ مصافیہ کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ خود رہ بھی تھا اور اس ہاتھ پر گٹے بھی پڑے ہوئے تھے گٹے بھی پڑے ہوئے خود رہا تھا نبی علیہ السلام جیسے ریشمی ہاتھ میں جب وہ ہاتھ آیا تو نبی علیہ السلام نے بکنایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تو صحابی نے عز کیا یعظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھروں کو توڑ کر ان پتھروں کو بیچ کر تراش خراش کرنے کے بعد ان کو بیچتا ہوں تو اس سے اللہ تعالی میری معیشت کا بدوست فرما رہتے ہیں اس لئے میرے ہاتھوں پر یہ گٹے پڑے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے القاسب حبیب اللہ قسم کرنے والا محنت کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے میرے بھائیو ہم کماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اپنے دفتر میں اپنی دکان پر اپنی زمینوں میں کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن اس شریعت کا حسن دیکھئے خوبصورتی دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ تم جو کچھ کما کر لاتے ہو مقہوم یہ ہے جو تم کما کر لاتے ہو اپنے بچے اور بیوی کے موں میں نوالہ ڈالتے ہو اللہ تعالیٰ نامِ عمال میں اس کو بھی صدقے کے طور پر لکھتے ہیں سبحان اللہ یہ محنت کا درس دیا ہے نبی علیہ السلام نے لیکن میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں افراد و تفرید کا شکار کیسے نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں کچھ لوگ تو ایسے ملیں گے کہ جو صبح شام ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی بستیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھ گئے غاروں میں رہ رہے ہیں میرے بھائیو اس طرز عمل کی شریعت نے حصلہ شکلی کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں 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 یہ کام طریقہ ٹھیک نہیں تم نے اسی محلے میں بستی میں رہنا ہے اس پوچے بازار میں سے گزرنا ہے تمہاری اللہ کے ہاں قربت تب بڑھے گی کہ جب تم دکان سجا کر بیٹھے ہوگے مسجد سے آزان کی صدا اور منادی موزن دے گا تم اپنی دکان کو چھوڑ کر جو رزق کا ذریعہ ہے رازق کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑو اللہ کو یہ مطلب ہے لیکن میرے بھائیو رہبانیت والے بھی لوگ آپ کو ملیں گے اور عباہیت والے لوگ بھی ملیں گے رہبانیت تو یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے کنارہ کشی عزیز رشتہ داروں سے بندہ دور ہو جائے اس کو رحمانیت کہتے ہیں اور عباہیت یہ ہوتی ہے کہ رزق کے حصول میں اتنے مشغول ہو جائے کہ رازق کو بندہ بھول بیٹھے اور ہر وقت صبح شام رزق حصول کے لیے محنت کرتا رہے اس کو عباہیت کہتے ہیں یہ افراد ہے یہ تفرید ہے یہ اعتداد سے ہٹا ہوا راستہ ہے ہم نے اسی معاشرے میں رہ کر رزق کے لیے بھی کوشش کرنی ہے اور رازق کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ